اسلام علیکم ایوری ونن ویلکم بیکٹو می شینل ای ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور آج کے ولوگ کی شروعات ہو رہی ہے یہ زبردست کھا جے کے ساتھ اس کو کھا جا بولتے ہیں یہ ملائی کا کھا جا ہے اور بمبئی میں کافی جگہ پہ یہ کھا جا ملتا ہے لیکن لکمان جی نام سے ایک سویٹ شاپ ہے وہاں کا کھا جا بہت ہی زبردست ہوتا ہے دونوں ملائی کھا جا بھی اور ماوا کھا جا بھی تو خیر ابھی بمبئی میں میری یہ last and final night تھی چھٹیاں ہو رہی ہے ختم جانے کا ٹائم آ گیا ہے واپس back to Dubai تو میں نے سوچا کہ چلو مہندی لگوا کے جاتی ہوں تو یہ دیکھئے کتنی خوبصورت مہندی لگ رہی ہے اور مہندی کی ڈیزائن بھی بہت زیادہ پیاری تھی کلر بھی بڑا خوبصورت آیا تھا میں تو امپریس ہو گئی اس مہندی آرٹس سے تو میں جو ہے ان کا ڈسکرپشن میں اب ان کا ڈیٹیلز ڈال دوں گی انسٹاگرام آئی ڈی وغیرہ یہ جو مہندی آرٹسٹ ہے یہ انسٹا پہ اتنے ایکٹیف نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ اچھی مہندی لگاتی ہے تو آپ لوگ بھی ان کو contact کر سکتے ہیں بہت quick ہے لگانے میں اور ڈیزائنز بھی بڑی پیاری پیاری ہوتی ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے تو ہم لوگ سب میرے گھر میں میری بھاوی وغیرہ سب انہی سے مہندی لگاتے ہیں اور ہم لوگ انہی کو بلاتے ہیں تو آپ لوگ کا بھی اگر من کرے بومبے میں ہے تو آپ لوگ ان کو ضرور contact کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہاں پہ مہندی لگ رہی تھی کتنی پیاری اور کتنی بیوٹیفل ڈیزائن ہے ان کو کچھ بتانا بھی نہیں پڑا یہ اپنے من سے ہی لگا رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی ہے مہندی اور میں کیا کہوں اس مہندی آرٹسٹ کے بارے میں she was just too good دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بیوٹیفل ڈیزائن آئی ہے اب بس انتظار ہے اس کو جھڑانے کا اور پھر کلر دکھاؤں گی آپ کو تو یہاں ہو چکی ہے اگلے دن کی مارننگ اور دیکھئے میں نے مہندی کو جھڑا لیا ہے جھڑانے کے بعد بہت زیادہ خوبصورت کلر چڑا ہے اور یہ آئیست ہے اس نے اور بھی زیادہ ڈاک ہوگا تو بس مہندی وغیرہ سب ہو چکی تھی اور میرا دن آ چکا تھا ممبئی کو بائی بائی کہنے کا تو یہاں پہ جو ہے میرے سارے پسارے پھیلے ہوئے تھے کیونکہ میری پیکنگ چل رہی تھی کافی زیادہ سامان میں نے لے لیا تھا تو یہاں پہ میرا بھائی جو ہے وہ میری مدد کر رہا تھا پیکنگ تو میں نے سب کر لی تھی لیکن اس کو وزن کرنا مین تھا تو وہ یہ مہنت کا کام کر رہا تھا میرا بھائی برابر سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کتنا کلو ہے کیونکہ میں ائرپورٹ پہ جا کے فسنا نہیں چاہتی تھی تو بس یہی سب چل رہا تھا تو بس آ چکا ہے ٹائم الویدہ کہنے کا ممبئی کو دل اس وقت بہت زیادہ بھاری بھی ہو رہا تھا تو یہ ائرپورٹ کی طرف ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ایک گاڑی میں ہم لوگ سب بیٹھے تھے اور دوسری گاڑی میں میرا بھائی جو ہے وہ سامان لے کے پہنچ رہا تھا ائرپورٹ بہت یاد آنے والی ہے سب کی سپیشلی عبدالعہد کی جو کہ ہے میرے بھائی کا کیوٹ سا بیٹا الحمدللہ میں کیا بتاؤں اس بار تو میرا ہالڈے اتنا اچھا بیتا ہے ماشاءاللہ ہر بار اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اس بار جو ہے مجھے کافی زیادہ ٹائم ملا سب کے ساتھ کیونکہ میں ایک مہینے کے اوپر رہ کے جا رہی ہوں تو سب لوگوں سے ملاقات ہوئی سب کے ساتھ ایکول ٹائم ملا بہت بہت اچھا لگا بہت اچھا ٹائم گزرا بچوں کی طبیت جو ہے وہ بیچ میں اپ این ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن اس کے علاوہ جو ٹائم گزرا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا میں ساری میمریز کو لے کے جا رہی ہوں اپنے ساتھ تو بس یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے ائرپورٹ پہ اور ویٹ کر رہے تھے بھائی کے آنے کا کیونکہ لگج وغیرہ میرے بھائی کے ساتھ ہی تھا تو یہ آ گیا ہے the toughest part خدا آفیس کہنا سب کو بائی بائی کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری ممی بھائی اور بھابی مجھے چھوڑنے کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ جب میں اندر چلی جاؤں تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے اور بس ائرپورٹ کے اندر آ گئے ہم لوگ سب کو ٹاٹا بائی بائی کر کے تو میں جا رہی ہوں وستارہ ائرلائن سے جو ائرلائن سے ہم لوگ دبائی ٹو ممبائی آئے تھے اسی ائرلائن سے وستارہ ائرلائن سے میں ممبائی ٹو ابودھابی جا رہی ہوں اس بار اور میرے ہزبنٹ جو ہے وہ مجھے پک کرنے کے لیے آئیں گے اور ابودھابی سے بائی دبائی ہم لوگ بائی روڈ جائیں گے جو کہ ون آور کا دسٹنس ہے میرے گھر کی طرف پرم ابودھابی تو دبائی تو لگج تو جلدی جلدی چلا گیا لیکن سیکیورٹی یہاں پہ بہت زیادہ ٹائٹ تھی تو سیکیورٹی وغیرہ میں بہت زیادہ ٹائم گیا اس کے بعد آگے بڑے اور آیان کو لگ چکی تھی ہوت چوکلیٹ کی طلب تو آیان کو میں نے کسٹا سے ہوت چوکلیٹ دلا دیا تو آیان اپنا انجوئی کر رہا تھا ہوت چوکلیٹ اور بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو وہ زید کر رہے تھے KFC اور مکڈاللز کی لیکن KFC مکڈاللز وغیرہ ہم بمبئی میں نہیں کھا سکتے کیونکہ حلال نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا مکڈاللز جائیں گے لیکن وہاں سے کچھ ہم ویجیٹیرین کھا لیں گے تو ڈیوٹی فری تھوڑا گھوم پھرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے مکڈاللز اور مکڈاللز سے ہم نے فلٹو فش اور آلوٹی کی برگر لے لیا تھا اور آیان انجوئے کر رہا تھا اپنا فرنچ پرائز تو بس یہ سب کھانے کے بعد اس کے بعد بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ مکڈاللز میں لگ گیا کیونکہ لائن بہت زیادہ بڑی تھی اور بوڈنگ کے لئے یہ فائنل کال تھا تو ہم لوگ بھاگتے بھاگتے پہنچے بوڈنگ کے لئے اور یہ دیکھئے فستہ رائے لائنز ہے یہ ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں پلین میں and back to pavilion back to routine life holidays ختم ہو گئی ہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ برا لگتا ہے جب holidays ختم ہوتی ہے اور سب اپنے گھر والوں کو جب بائی بائی کہہ کے جانا پڑتا ہے پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی یہ ایک مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا تو خیر anyways ابھی ہم لوگ کا flight جو ہے وہ land ہو چکا ہے ابودھابی اور ابھی میرے husband جو ہے ہمیں ائرپورٹ کے باہر پک کرنے آئیں گے اور پھر سے وہی پرانے والی routine life شروع ہو جائے گی تو چلیے چلتے ہیں ائرپورٹ کے باہر اور پہنچتے ہیں اپنے گھر باہر پک کرنے آئیں گے تو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے گھر اور flight لینڈ ہوئی تھی ابودھابی میں اور ابودھابی سے دبائی پہنچنے میں بائی ڈرائیو ہمیں لگ گیا تھا ایک گھنٹہ اور رات کے بج رہے تھے دو اس وقت بچے تو already کار میں سو چکے تھے اور میرا بھی حال بہت زیادہ برا تھا بہت زیادہ تھک گئے تھے the next day تو welcome back to my balcony welcome back to Dubai اور یہاں پہ دیکھئے میرے مہمان مجھے بھولے نہیں ہیں واپس سے یہ لوگ آ چکے ہیں بالکنی میں کھانا کھانے کے لیے تو بس یہی تھا میرا چھوٹا سا vlog I hope کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو do like, share and subscribe to my channel ملوں گی نئے vlog میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گی